بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں اس وقت وہ کون سے دو بڑے ترکیاتی جو ہیں پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں جن سے آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان کی قسم جو ہے وہ انشاءاللہ بدل جائے گی تو یہ مکمل تفصیلات جانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ناظرین جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے تب سے پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کی طرف گامزل ہے پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالت پہلے تھی اس سے کئی قد بہتری آئی ہے اس میں آپ چاہے وہ ملکی سطح پر بات کر لیں یا آپ انٹرنیشنل لیول پر بات کر لیں عمران خان نے جب سے حکومت سمالی ہے تب سے ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک نیکس سٹیج پر لے کے جائیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وہیں بھارت کی بھارت کو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ایران نے اپنے چابہار پروجیکٹ سے الگ کیا تھا تو اس وقت بھارت جو ہے وہ خوب سیکھ با ہوا تھا اور انہوں نے اس کا مین ریزم یہ بنایا تھا کہ چین نے ہم کو اس پروجیکٹ سے الگ تلگ کر دیا لیکن ایران کے جانب سے یہ بذابتہ کا آ گیا تھا کہ یہ بھارت جو ہے وہ چابہار منصوبے میں شامل تھا ہی کا انہوں نے صرف کچھ مشینری اور دوسرے علاج جو ہیں وہ پروائیڈ کرنے تھے اس کے علاوہ ان کے ساتھ ہماری کچھ ڈیل تھی وہ اس پر پورا نہ اتر سکے اور اس لیے ہم نے اب بجائے ان کے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کے ہم نے وہی سٹیپ لیتے ہوئے چین کے ساتھ پچیس سالہ معایدہ جو ہے وہ تیہ کر ل اس پر تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایران نے جب بھارت کو چابہار کے پروجیکٹ سے الگ کیا تو انہوں نے چین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام وہی شروع کر دیا جیسے ہی بھارت کو اس منصوبے سے فارق کیا گیا تو بھارت میں ایک نیا ہنگامہ جو ہے وہ برپا ہو چکا تھا دوسری جانب اگر بات کریں تو نیپال کی نیپال نے پہلے تو اپنی ایک الگ ریاست کا دعویٰ کیا اس پر بھی مودی سرکار کو ایک اچھا خاصہ جو ہے وہ دھچکہ لگا اور وہی نیپال نے ایک پ انڈین ٹی وی چینل جو ہیں ان کی مکمل طور پر نیپال میں ان کے نشریات پر پبندی لگا تھی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ انڈین میڈیا جو ہے مسلسل نیگٹیو پروپگنڈا کرتا ہے اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ انڈین میڈیا کے ویاسے ان کی عوام میں کوئی استعال انگیزی جو ہے وہ پیدا ہو کیونکہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو اس لیے انہوں نے مکمل طور پر انڈین کے جتنے بھی چینل ہیں ان کو نیپال میں بین کر دیا اب جیسے ہی یہ چینل بھی بین ہوا تو بھارت میں مزید صفے ماتم جو ہے وہ بیچ چکا تھا اس کے بعد رہی سے ہی قصر سے جو تھی وہ چین نے آل ریڈی لڈاک پر نکالی تھی جیسے ہی لڈاک جو ہے ادھر بھارت کو ایک عبرتنا شکست ہوئی تو اس طرح سے کر کے بھارت جو کہ خود کھتے میں مکمل طور پر تنخہ ہو چکا ہے اس کو اب یہ مسلسل خوف ستائے جا رہا ہے کہ پاکستان کا دیامر باشا ڈیم جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو آج کال انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بڑی خبر زیادہ زور پکڑے ہوئے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک پر جو ڈیل چال رہی ہے اس کا اب ریوائیول ہوا ہے اور اس میں کچھ نئی چیزیں شامل کی گئی ہیں اور اس میں ایک ایسا شفٹ آیا ہے جو پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے دیامر باشا ڈیم کی بات کریں تو دیامر باشا ڈیم جو ہے وہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے خاص کر کے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے اس منصوبے سے سستی بیجلی جو ہے وہ پیدا ہوگی اور پاکستان میں یقینی طور پر بیجلی کا بھران جو ہے وہ اس سے ختم ہو سکتا ہے اور اس پر اگر نوکریوں کی بات کریں تو اس پر نوکرییاں جو ہیں وہ بھی جو ہمارے ینگ جنریشن ہے جو روزگار کا مسئلہ ہے ان کا اس میں بھی یقینی طور پر فائدہ مند یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح اگر ماضی میں سی پیک کی بات کریں تو سی پیک کے تحت جو منصوبے لگائے گئے تھے جیسے آپ بات کر لیں کہ اورنج لائن ہے کوئلے سے بیجلی بنانے اور تیر سے بیجلی بنانے کے منصوبے جو ہیں ان منصوبوں کی وجہ سے پاکستان کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے لیکن یہ سستے ہائیڈرو پروجیکٹ منصوبے جو ہیں وہ مکمل انشاءاللہ ہو جائیں گے تو پاکستان کو سستی بیجلی جو ہے وہ جلدی ملے گی اور دوسری جانب اگر ہم ایک اور منصوبہ ہے اس پر بات کریں تو وہ منصوبہ جس پر دنیا جو ہے وہ یہ ابھی سوچ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ منصوبہ مکمل کر پائے گا یا نہیں یہ منصوبہ جو ہے وہ ہے ریلوے ایمیل ون کا یہ منصوبہ پاکستان کی طریقہ سب سے بڑا ریلوے کا منصوبہ ہے اگر یہ منصوبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مکمل ہو جاتا ہے تو معاشی اعتبار سے پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ دے گا اس کی لاغت جو ہے وہ مالی فائدوں کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ منصوبے فوری طور پر مکمل نہیں بھی ہوتے تو لیکن جب یہ مکمل ہوں گے تو پاکستان جو ہے وہ ایک مختلف ملک ہوگا اور یہ منصوبے پاکستان کے لیے اساسا ثابت ہوں گے یہ ایسے منصوبے ہیں جو بجائے قومی خزانے پر بوجھ بننے کے پاکستان کو الٹا کچھ فائدہ ہی دیں گے یہ پاکستان پر بوجھ نہیں بنیں گے بلکہ اس سے پاکستان کو ان فیوچر فائدہ ہوگا تو اصل میں یہی وجہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس لیے دیامر بھاشا ٹیم ہو گیا یا دوسرا سیپیک کا منصوبہ ہو گیا ان سے اس لیے کھوزدہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایکانومی کے لحاظ سے یا دوسری جو پاکستان میں اس وقت کمزوریاں ہیں ان لحاظ سے پاکستان میں ایک جان سی آ جائے گی اور اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا دے ہو امران خان کی قیادت میں پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ دن دگنی اور راج دگنی ترقی کرے گا کیونکہ امران خان جو ہے وہ اس وقت صرف اور صرف اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے سٹیبلائز کرنا ہے پاکستان کو اس پوائنٹ پر لانا ہے جہاں دوسرے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پہلے جو ہماری سیاست تھی جس طرح پاکستان میں پچھلے ہمارے سیاست دان رہ چکے ہیں انہوں نے صرف اور صرف ہمارے ملک کو لوٹا ہے اس پر میں آپ سے ایک بات بھی شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان میں اپنی حکومت کے پانچ سال جو ہیں وہ مکمل کیے تھے لیکن انہوں نے ایران کے ساتھ جو گیس کا معاہدہ تھا وہ اپنے پانچ سال کی مدت میں کمپلیٹ نہیں کیا تھا حالانکہ جب ان کی حکومت جو ہے وہ بلکل اینڈ پہ آ چکی تھی ختم ہو چکا تھا حکومت کا دورانیا اور اس بات کا ان کو اچھی طرح ادراد تھا کہ اب میں نے پانچ سال جو ہے وہ مکمل کرنی ہے اس کے بعد اگلے پانچ سال جو ہے پاکستانی قوم جو ہے ان کو اس بات کا مکمل طور پر پتہ لگ چکا ہے کہ میں نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے میں نے اس قوم کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا ہے تو یہ آئندہ کبھی بھی مجھے ووٹ نہیں دیں گے تو اس وقت اس نے گیس کا جو ایران کے ساتھ معاہدہ تھا لاسٹ بلکل لاسٹ منت پر اس نے آ کر سائن کر دیا اور نام کریڈٹ جو ہے اپنے نام لیا کہ میں نے یہ ایک بڑا اچھا جو ہے سٹیپ لیا اگر اس نے کوئی سٹیپ لینا ہی تھا تو وہ اپنی دور حکومت میں کیوں نہیں لے سکا اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کی حکومت آئی نون لیگ نے تو اس وقت بلندوں والا دعویٰ کیے تھے کہ زرداری صاحب کو ہم سڑکوں پر گسیٹیں گے ہم قوم کا پیسہ جو انہوں نے لوٹا ہے جو حرام پیسہ انہوں نے کمایا ہے وہ پیسہ ہم ان سے واپس لیں گے لیکن انہوں نے الٹا عوام کو ہی لوٹنا شروع کر دیا اب جب کہ عمران خان کی حکومت ہے تو مسلسل نون لیگ والے پیپلز پارٹی والے چاہے وہ اپنا بات کر لیں شباز شریف کی نواز شریف کی آصف زرداری کی بلاول بھٹو جس کو سیاست کا بالکل تھوڑا سا بھی پتہ نہیں ہے اور اب اصل وجہ بھی یہی ہے کہ جیسے جیسے ان لوگوں کو اب اس چیز کا علم ہو رہا ہے کہ عمران خان نے چاہے آپ مان لیں اس بات کو کہ عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا عمران خان کی حکومت نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا یہ آپ بالفرض مان لیں آپوزیشن کی بات لیکن آپ کو ایک چیز یہ ماننا ہوگی کہ عمران خان نے پاکستانی عوام میں اویرنس جو ہے وہ پھیلائی ہے اب پاکستانی عوام کو اس وقت بچے بچے کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان کو کس نے لوٹا ہے اور کس نے پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے کم از کم ہمیں اب اتنی جو ہے ہمیں گیرت آ چکی ہے کہ ہم کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ ہمارے ملک کو لوٹنے والے کون تھے اگلی دفعہ بھی دیکھ لیں کہ اگر عمران خان کے حکومت جو ہے وہ پانچ سال کمپلیٹ کر دی ہے تو نیکسٹ بھی ہمیں اتنی اب سوج بوج آ چکی ہے کہ ہم نے اپنا ووٹ جو ہے وہ کس کو دینا ہے یہ اب ہر بچہ بچہ اور پاکستان کا تقریبا ہر بندہ جو ہے وہ اچھی طرح جان چکا ہے تو ناظرین آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے جو ہے وہ کمیٹس بات میں ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت مہنے رکھتی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ